اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام آج کی ویڈیو میں ہم گفتگورنے جا رہے ہیں پاکستان کے اُبرتے ہوئے فاسٹ بالر میر حمزہ کے بارے میں میر حمزہ اگرچہ پاکستانی نیشنل کے دیکھے ٹیم میں شامل ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک صرف ایک ہی ٹیسٹ میچ کھیل پائے ہیں اسکارڈ میں شامل ہونے کے باوجود ابھی تک انہیں کوئی موقع نہیں مل پایا ان کے کیریئر پر مختصر گفتگو کرتے ہیں مگر آگے چلنے سے قبل اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین سے یہ گزارش کرتا چلوں گا کہ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو اپریس کرنا مت بھولئے گا تاکہ ہماری مزید اہم ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی نہیں ناظرین کرام میر حمزہ کا تعلق کراچی سے ہے یہ دس ستمبر 1992 کو کراچی میں پیدا ہوئے مقامی طور پر میٹرک کی تعلیم حاصل کی اس کے بعد کراچی کے معروف کلب پاکستان کرکٹ کلب سے وابستہ ہوئے انڈر سیونٹین اور انڈر نائنٹین کے بعد کراچی کے لیے محمد سمی کی قیادت میں دو ہزار بارہ میں لہور کے خلاف نیشنل سٹیڈیو میں اپنا فسٹ کلاس پہلا میچ کھیلا میر حمزہ کہتے ہیں کہ سابق کپتان اور فسٹ پوالر وسیم اکرم میرے آئیڈیل ہیں میری خوش قسمتی کہ میں پریکٹس کرتے ہوئے ان سے بہت سی ٹیپس لے چکا ہوں جو انٹر نیشنل کرکٹ میں میرے بہت کام آئیں گی اپرل 2018 پاکستان کپ کے لیے بلوچستان سکارڈمن کا نام شامل کیا گیا جنوری 2019 میں کاؤنٹی چمپینشپ میں انہوں نے سوسیکس کاؤنٹی کرکٹ کلاب انگلینڈ جوائنگ کر لیا 2019 بیس قائد آزم ٹرافی میں سنسکارڈ میں جگہ بنانے میں کامیہ ہوئے استمبر 2018 کو آپ کو ٹیسٹ کارڈ میں شامل کیا گیا سلنکہ کے خلاف سیریز میں لیکن کھیل نہیں پائے جگہ نہیں ملی اگز 2018 میں آپ ان 33 کھلاڑیوں میں شامل تھے جنہیں پی سی بی نے سینٹرل کانٹریکٹ سے نوازا اسی مہینے آسٹریلیا کے خلاف ایک مرتبہ پھر آپ کو ٹیسٹ کارڈ میں شامل کیا گیا اور پھر آپ نے اپنا پہلا ٹیسٹ ڈیبیو کیا آسٹریلیا کے خلاف 16 اکتوبر 2018 کو آپ کہتے ہیں کہ ٹیسٹ کیپ ملنے کی خوشی مجھے بہت تھی اور سب سے پہلے میں نے اپنی والدہ کو انفارم کیا کہ مجھے ٹیسٹ کیپ ملنے جا رہی ہے پاکستان سوپر لیگ کی بات کی جائے تو 2016 میں کراچی کینگز نے آپ کو سلیکٹ کیا 2017 میں آپ کوٹا گریڈیٹر کی پیک رہے اور 2022 میں کراچی کینگز نے ایک مرتبہ پھر آپ کو پک کیا جو کہ کراچی کینگز کی نوے میچ میں پہلی فتح کا باعث بنا کراچی کینگز نے پی ایسل سیون میں نو میچ کھیل رکھے ہیں اور نو کے بعد پہلی فتح انہیں حاصل ہوئی ہے نوے میچ میں اور اس میں بنیادی کردار ادا کیا ہے میر حمزہ نے 27 سرن کے عوض چار کھیلاریوں کو پویلین کی راہ دکھائی میر حمزہ پرامید ہیں کہ وہ پاکستانی کرکٹ میں اپنا قیدار ادا کرتے رہیں گے کمنٹ بار میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور میر حمزہ کی کل کی پرفارمس کے بارے میں ہمیں ضرور بتائیے گا بہت سا خیال رکھئے گا خدا پامان اللہ حافظ